ہلو فرینڈ ساواریو آئی تھنگ کولر فائن سو کے وی ایس کی رجلٹ ریلیٹڈ یہ جو ویڈیو ہے یہ بنائی ہے اور جو یہ آپ کو تھم نیلز بنانے کا یہی پرپس ہے کیونکہ جو یہ گڑیا ہے اس کی پاپا ایک اوٹو رکشہ چلاتے ہیں اور اسی کے مادن سے ہم یہ اکیلی اس کی لڑائی نہیں ہے اس کے ساتھ سب ہی کی یہ لڑائی ہے جن جن کینڈیٹس نے ایکزام دیا ہے اور جو کینڈیٹس چاہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں ان کے سکو اپنے سکور کا پتا چلنا چاہیے ان سب کی ساتھ جو ہے سب ہی کی یہی اس ونجس سل رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس کا سپورٹ کریں اور جو اور ٹیچرز ہیں دیکھو ہماری طرف سے اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا اور اسی لیے ہماری جو ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی بچوں کے سپورٹ میں جو ہے روہد سر نے اور جو ہیتیس میٹس کے سر ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے اور جو کیوی ایس کی اگر بات کی جائے تو کیوی ایس نام سے جو چینل ہے ان سر کے بھی کیونکہ وہ وہاں پہ سنستہ میں ایجے ٹیچر بھی کام کرتے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو وہ ہماری بات کو آگے تک پہنچانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اسی لیے ان تینوں سٹیچرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جروری نہیں ہے کہ بھئی جن ٹیچرز کی یہاں پر تھم نیل میں نہیں لگائے گئی ہے ان کو بھی اس چیز کا جرور دھیانکنا چاہیے کہ بھئی بچوں کے سپورٹ سے ہی آپ اتنے آگے تک پہنچے ہو کیونکہ بچوں کا یہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں اور اگر آپ سبھی کا سپورٹ رہا تو آگے تک اگر ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے گی تو جرور امید ہے کہ ہاں جرور سپورٹ کریں گے اور یہ اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کیویس سنسطہ تک بات پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو اس ویڈیو کو پرپس یہی ہے دیکھو ایک آٹو چالک کی لڑکی تین دن سے اپنی ماں کے ساتھ کیویس سنسطہ کے باہر بیٹھی ہے ویسے تو دیکھو سبھی کو اس کا سہیوگ دینا چاہیے لیکن وہی ہے سبھی کی اپنی کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنے کی یا پھر ساتھ نہ دینے کی سبھی کی اپنی اپنی باتیں نکل ہی آتی ہیں کیونکہ کئی بار جو ہے اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھا بھی ہوا ہے ایسے ٹائم میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں اون لائن پلیٹ فورم ایسا ہے جہاں سے آپ صحیح یوگ دے سکتے ہو اگر آپ کی اچھا ہے تو اس کو آگے سے آگے اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ روحید سر کے کانوں تک ہی تیسر کے یا پھر کیوین جو کی کیوین سنسطہ میں کام کرتے ہیں ان سر تک یہ بات پہنچ سکے تو اس لڑکی کی جو ویڈیو دیکھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اکیلی اور اس کے ساتھ اس کی ماں صرف اور صرف اسی امید کے ساتھ بیٹھی ہیں کیونکہ دیکھو ایک اوٹو چلک کی ہے کوئی بھی ہے جو چھوٹے اگر آپ لیول سے اور ہمیشہ اپنا پورا پرفورمنس دیتے ہو تو آپ کو اس چیز سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں اور یہ امیدیں سب ہی کی جوڑی ہوئی ہیں اور ہمیں حق ہے اس چیز کے بارے میں جاننے کا اور کیوین سنسطہ سے یہ امید نہیں تھی جو کی ہر ایک آپ دیکھو انٹرویو میں بھی کتنے سارے گھوٹالے ہوتے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب کیوین اس کا ایکزام ہوا تو اس میں بہت سارے سکیم آئے اس لڑکے کا جو دینیس کا تھا اس کا کوئی فنڈا بعد میں پھر اس کا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کیوین سنسطہ نے کیا کیا کچھ بھی کلیاریفیکیشن اس کے بارے میں نہیں دی دیکھو اتنی بڑی سنسطہ ہے اتنی بڑی سنسطہ ہے اتنی اچھی میج ہے ان کی تو ان کو کچھ نہ کچھ کلیاریفیکیشن ضرور دینا چاہیے اور ہاں بچوں کے جو لائیبریرین کا ایکزام یہ لائیبریرین کے ایکزام سے ریلیٹڈ تھا مدہ لیکن سبھی کی یہی ڈیمانڈ ہے سبھی عبیرتیوں کی کم سے کم ان کے سکور کا پتا چلنا چاہیے اب KVS سنسطہ نے جو ہے سکور تو ڈال دیے لائیبریرین کے ڈال دیے یہ نہیں کنفرم کیا کہ فائنل لیسٹ میں کہ اس بندے کے اتنے سکور ہیں اس بندے کے اتنے سکور ہیں تاکہ یہ کلیار ہو سکے کہ میرا سیلیکشن کتنے سکور سے رہ گیا اور یہ بات بھی صحیح ہے اور اس لڑکی نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور تین دن ہو چکی ہے کسی نے اس کی طرف یہ بھی نہیں دیکھا تو ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کہ ہم پانچ یا سات بندے وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے تو ہماری کون سنوائی کرے گا کوئی سنوائی نہیں کرے گا اور جب تک سنوائی نہیں کرے گا جب تک ایک چھوٹ نہیں ہو جاتے ہیں تو جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں تو ان سب ہی سے یہی اپیل ہے کہ دیکھو اس طرح ایسے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں بچے تو بچوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اس مدے کو اٹھانا چاہیے کہ کم سے کم ایک فائنل لسٹ جرور آئے اور ہاں اس کے ساتھ جن بچوں نے چیلنج کیا تھا ان کے جو ریفنڈ اماؤنٹ ہے وہ کیوں نہیں ہوا ہے ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے کم سے کم جو ایکچول جو ریوائز دنسر کی آئے گی اسی سے یہ کنفرم ہو پائے گا کہ ہمارا کون سے کونسے کونس کا جو چیلنج ہے وہ ایکسپٹ ہوا کونسے کا نہیں ہوا اتنے اتنے اماؤنٹ کا جو ہے گھوٹالہ کیا ایک بار بات اٹھائی لیکن اس کے اوپر کسی نہیں کوئی کام نہیں کیا لیکن اگر کوشش کرے تو کیا possible نہیں ہے اور یہی امید ہے کہ روہد سر ہی تیز سر اور کےوینز کے جو سر ہیں وہ بھی جرور اس میں سپورٹ کریں گے اور اس چیز کے خلاف جرور آواز اٹھائیں گے کہ کم سے کم بچوں کو پتا چلنا چاہیے کہ فائنل جو سکور لسٹ ہے سوری ایک منٹ جو فائنل لسٹ ہے وہ کہاں تک گئی اور جو یہ گھوٹالے ہیں اگر یہ ہوتے ہیں کوئی بھی پکڑا جاتا ہے تو کم سے کم کلیرفیکیشن تو ہو کہ ہاں بھئی انٹرویو میں یہ بندے پکڑے گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان بچوں کو کاب سیلیکشن نہیں ہوگا کیوی ایس ایکزام میں یہ بندے پکڑے گئے ہیں ان کا سیلیکشن نہیں ہوگا ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں بچے مانگ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو وہیں پر دبا دیا جاتا ہے اس کا کوئی سولیشن نکل کے نہیں آتا تو یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا صرف اور صرف پرپس اتنا ہی تھا تاکہ کم سے کم یہ ہو کہ ہاں ایک فرینڈز نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نے اس کے اوپر ہم بھی ویڈیو بنائے تاکہ کم سے کم ہم اپنا کام پورا کر سکے آگے جو ہماری ویڈیو آگے پہنچے یا نہیں پہنچے لیکن ہمارے من میں یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ دیکھو اگر کوئی بھی اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اگر وہ بات صحیح ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر بالوم ہے تو اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے اور ہم بھئی اس کے سپورٹ میں ہیں جتنا پوسیبل ہو پایا ہم نے اسی لیے اور اسی لیے انسرز کی ہیلپ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس مودے کو آگے اٹھایا جائے اس لڑکی کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچائے جا سکے کیونکہ اگر اس کی سنوائی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ سبھی کینڈیٹس کا بھلا ہوگا اور سبھی کو اپنے سکور کا پتہ چلے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ بھئی جو آپ کے سکور ہے وہ کتنے سے رہ گیا کم سے کم یہ تو کنفرم ہو جائے کہ میرا سکور اتنا ہے اور اس بندے کا سکور اتنا ہے جو ہمارے مائن میں کنفیوژن ہے جو کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے کہ فروڈ کا ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کم سے کم وہ جو ہے کلیر فکیشن ضرور ہو جانی چاہیے اور اگر کلیر فکیشن سے کیویس سنستہ کو پروبلم کیا ہے جب بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ اگر کلیر ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں KVS سنستہ میں کسی ٹائپ کا کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے کوئی فیک نہیں ہوا ہے تو اور اس سے بچوں کو بھی کلیریفیکیشن مل جائے گی اور KVS سنستہ کا جو نام ہے جو ریپوٹیشن ہے وہ ویسی کی ویسی بنی رہے گی کیونکہ ہارے ایک جنگے پر جب بھی آپ دیکھتے ہو کہیں انٹرویو میں کچھ سسٹم چل رہا ہے کہیں ایکزام کے ایکزام میں کچھ سسٹم چل رہا ہے تو اس سے بہت چیز بہت ہی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے اور اب دیکھو آپ پی آرٹی کا جو ریجلٹس ہے وہ نکال کے نہیں دے رہے کم سے کم سنستہ کو اس چیز کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے لاکھوں بچے اس امید میں بیٹھیں کہ بھئی آپ کا سیلیکشن ہوگا لیکن کہیں بھی کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور پی آرٹی کا ریجلٹس بھی جترہ جلدی ہو سکے نکال لیں کی کوشش کریں تاکہ بچوں کو انٹرویوز کے لیے بھی ٹائم مل سکے کیونکہ بہت سارے کنڈریٹس اسی ویٹ میں بیٹھے ہیں کہ پہلے لسٹ آ جائے اس کے بعد ہی انٹرویو کی تیاری کریں گے تو بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری جو ہے اس کے خلاف جو ہے مودے اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں لیکن کے بھی سنستہ کسی کا بھی کوئی جو آپ نہیں دے رہی ہے تو آپ سب ہی کے پریہ سے اگر آپ سب ہی کوشش کروگے تو ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا اور سب ہی سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ضرور اس لڑکی کا سپورٹ کیجئے ضرور اس مودے کو آگے بڑھائیے اور اگر کہیں کوئی بات غلط لگتی ہے تو پلیز اس کے لیے سوری لیکن بات کو آگے تک ضرور پہچائیے اور آپ بھی اپنی رائے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا کیا کچھ آپ کے من میں کیا چل رہا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب ہی کے مائنڈ میں یہی جو ہی ڈاؤٹ چل رہے ہیں جب تک کی رجلس سارے کلیئر نہیں ہو جاتے سو تھینکیو سو مچ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں ایسی جو کی شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی میڈیم ہی نہیں مل رہا ہے تو ایک سوشل میڈیا ہی ایک ایسا جریعہ جہاں تک ہم اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو کلیئر کر سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی جو آپ کے مائنڈ میں بھی جو چل رہا ہے وہ آپ جرور شیئر کیسے گا تاکہ سب ہی تک آپ اپنی باتیں پہنچا سکو اور آگے شیئر کر سکو سو تھینکیو سو مچ اگر اگر کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے تھینکیو موسیقی